اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں خرید سے ہیں اچھا دوستو میں یہ ریپیئر کر رہا تھا یہ آرگن ٹارچ ہے ٹی آئی جی ویلڈنگ کی ٹارچ ہے یہ میں ریپیئر کر رہا تھا میرے پاس کافی ساری پڑی ہیں یہ دیکھیں کہ لگ بگ تیس پینتیس آئے ہیں جس میں اسے کچھ میں نے ریپیئر کر دی ہیں اور ابھی کچھ رہتی ہیں تقریباً پندرہ بیس تو ابھی رہتی ہیں تو یہ میں ریپیئر کر رہا تھا تو میں نے کہا ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لیتا ہوں ان دوستوں کے لیے جو مطلب اس سے تنگ آ جاتے ہیں یہ ریپیئر کرنے سے یا اس کو پھینک دیتے ہیں یہ کافی ایکسپینسیو ہوتی ہے یہ آئیٹم تقریباً دو تین سو رنگٹ کا آتا ہے یہ آئیٹم تو اس کو بہت ہی آسان سے اس میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا اگر اس کا پائپ لیک ہو جائے تو وہ تو علیہ دا بات ہے وہ تو مطلب نظر بھی آ جاتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اس کا یہ بٹن ہوتا ہے یہ بھی کام نہیں کر رہا جیسے آپ کو نظر آ کر کیونکہ اگر یہ پریس کرتے ہیں تو ادھر ٹی جی کے اپشن آ جاتی ہے اور ادھر سے گیس نکلنا شروع ہو جاتی ہے ہماری جو آرکن گیس ہوتی وہ ادھر سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو میں ابھی اس کو چیک کر رہا تھا تو میں نے کافی ساری ریپیئر بھی کر دی ہیں تو میں نے کہا ایک چھوڑی سی ویڈیو بناتے ہیں ہم دوستوں کو اس بارے میں نالج دیتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ آ رہا ہے اور کیوں یہ اس کا بٹن کام کا نہ چھوڑ دیتا ہے ابھی دیکھئے گا میں اس کو ایسے گھماؤں گا تو ابھی اس کا بٹن آپ کو آواز آ رہی ہوگی یہ بھی کام کر رہا ہے اور اس طرح یہ کام نہیں کرتا تو اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو کھول کی بھی دکھاتا ہوں ویلڈر جب اس کو تارج کو ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں تو اس کی جو وائر ہوتی ہے یہ بٹن والی وائر یہ وائر وائر ادھر سے کافی سنسٹیو ہوتی ہے مطلب ساری سنسٹیو ہوتی ہے لیکن بار بار اس طرح گھمانے سے وہ وائر اندر ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ یہ کام پر ہوتی ہے تھوڑی سخت ہوتی ہے تو اندر سے اس کو بٹن کام کرنا چھوڑ جاتی ہے جب آپ ادھر کروگے تو یہ کام کرے گا کیونکہ ابھی وائریں میں نے اس کو موڑ کر رکھا ہے وہ ٹچ ہو رہی ہیں پس میں جب اس طرح کروگے جو وائریں ٹچ نہیں ہوگی تو کام نہیں کرے گا یہ دیکھیں تو میں آپ کو اندر سے کھول کے اس کو دکھاتا ہوں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے تو میں اس کو کھولتا ہوں اندر سے دیکھئے کہ اس میں کیوں ایسا مسئلہ آجاتا ہے یہ دیکھیں دوستو میں نے ابھی ادر سے اس کا کور اٹھایا ہے تو لگ بگ یہ جگہ بن رہی ہے یہ دیکھیں ابھی آپ کو نظر آرہا کا بینڈ پی ہوئی ہے تو آپ جب اس کو اندر سے کھولیں گے تو ادر سے آپ کو وائر ٹوٹوی ملے گی ہنڈرڈ پرسن ٹوٹوی وائر ملے گی کیونکہ میں پانچھے اس کی رپیر گھر چکا ہوں اور میں نے بالکل سب میں سیم پرابلم آ رہی ہے کسی کا بھی کوئی اور مسئلہ نہیں ہے سب میں سیم پرابلم آ رہی ہے کہ ادر سے اس کی وائر ٹوٹ جاتی ہے یہ میں نے کافی اس کو سولڈرنگ بھی کی ہیں تو میں آپ کو اس کو مزید اندر سے کھول کے دکھاتا ہوں ایک منٹ یہ دوستو اس کی میں نے اوپر سے انسولیشن اٹھا دی ہے آپ اس کو ادر سے کٹ کے اس کو کٹ کے دوبارہ بٹن میں بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کی تار لمبی ہے میری تار کیونکہ بلکل پوری ہے فکس ہے تو میں آپ کو مزید اس کو نہیں کٹ سکتا تو میں ادر ہی اس کو اس جوڑ کو ادر سے یہ جو وائر ہے یہ دیکھیں میں کو کھولتا ہوں ادر سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہماری اوپر سے انسولیشن آ رہی ہے لیکن اندر سے تار ہماری نہیں ہے اندر سے تار آرہی کٹ چکی ہے تو یہی مسئلہ ہمارے ساتھ آتا ہے میں اس کو جوائنٹ لگاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ چاہیں تو ادر سے کٹ کے آپ بلکل بٹن کے ساتھ نئے سرے سے لگا سکتے ہیں اس میں کوئی مطلب ایسا نہیں ہے صرف دو آپ کو تاریں سولڈ کرنی پڑیں گی ادر بٹن میں نارمل بٹن ہوتا ہے جیسے گھنٹی کے بٹن ہوتا ہے تو اگر آپ چاہیں تو ادر سے کٹ کے بھی لگا سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو ادر ہی آپ کو جوائنٹ لگا سکتے ہیں میں ادر ہی جوائنٹ لگاتا ہوں کیونکہ میری تار بلکل فکس ہے لمبی زیادہ نہیں اگر آپ کی تار لمبی ہے تو آپ اس کو ادر سے کٹیں اور ادر دوبارہ لگا دیں یہ دیکھیں دوستو میں نے اس کو جوائنٹ لگا باکی اوپر انسولیشن ٹیپ لگا دی ہے یہ دیکھیں صرف تین میٹ لگے ہیں لیکن آپ جب آپ جوائنٹ لگانے لگتے ہیں تو یہ کوشش کیجئے گا کہ جوائنٹ صرف آپ پاس میں تاروں کو ملا کے نہیں لگانا اس میں مطلب کعویے کی مدد سے آپ نے سولڈرنگ بھی کرنی ہے اس کو اچھے سے جوائنٹ لگانا ہے تاکہ پھر یہ مسئلہ اس جگہ پہ نہ بنے اب یہ دیکھیں ملکل ملکل ٹھیک کام کر رہا ہے ہر جگہ سے کوئی مسئلہ نہیں آرہا تو ٹھیک ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو بہت شکریہ شکریہ